ہم لوگوں نے last class کے اندر last lectures میں نے دو abstract data types ہم نے discuss کر لی تھی جس میں ایک تھا stack اور دوسرا تھا ہمارے پاس کیوں تھا ٹھیک ہے stack کون سا concept follow کرتا ہے last in first out والا algorithm follow کر رہا ہوتا ہے اور اس کو handle کرنے کیلئے ایک index استعمال ہوتا ہے ایک index ہے وہ ہے top of the stack والا جب بھی data item add کرنا ہوتا تو top of the stack کو plus one کر کے اور new index کی پر add کر لیتے ہیں اور جب کبھی اس میں سے data item remove کرنا ہو minus کرنا ہو مطلب ہٹانا ہو data کو delete کرنا ہو pop کرنا ہو تو ہم simply کے کرتے ہیں top of the stack کو minus one کر لیتے ہیں اس میں سے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو top of the stack ہے pointer وہ اب اس پوری stack کی جو array ہے اس کو point کرتا ہے ایک کم value کو ٹھیک ہے اس سے ایک پشلی value کو point کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تو تھا stack کا concept پھر ہم لوگوں نے q کا concept پڑا تھا ہم نے کہا تھا q کے اندر دو pointers استعمال ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے head اور دوسرا ہوتا ہے tail addition ہمیشہ ہوتی ہے tail کی اوپر اور removal ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہوتی ہے heads ہے ٹھیک ہے تو جب بھی removal ہوتی ہے تو head is equal to head plus one ہو جاتا ہے اور جب بھی addition ہوتی ہے تو tail is equal to tail plus one ہو جاتا ہے اگر tail بالکل final index تک پہنج جائے اور جو head ہے وہ starting index نہ ہو ٹھیک ہے تو tail کو value مل جاتے کہ اس کی ون کی ٹھیک ہے اور اگر head one ہو اور tail seven ہو جائے یا فلکل final index of the array ہو جائے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو array ہے وہ فل ہو چکی یا queue ہماری فل ہو چکی ہے یا in other words جب head tail plus one is equal to head ہو جائے ٹھیک ہے circular queue والے concept کے اندر تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہماری queue کیا ہے field ہے ٹھیک ہے اس میں مزید جگہ نہیں ہے تیسرا ہمارے پاس جو آج کا lecture جس کے اوپر ہے وہ ہے link list کے اوپر link list ایک ایسا data structure ہے جس میں تمام جو ہے نا data آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک appropriate manner میں جو انسانا connected ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس جگہ جس data کی جو appropriate جگہ ہوتی ہے نا وہ اپنے آپ کو اس exact جگہ میں جا کے store کر لیتا ہے جس data کی جو اپنی خاص appropriate جگہ ہوتی نا suitable جگہ وہ اپنے آپ کو ادھر جا کے کیا کرتا ہے store کر لیتا ہے ٹھیک ہے ہم اسی اس کو as an example کچھ alphabatic order کے جو ان سے کہہ لیں characters ہیں alphabets ہم ان کے حساب سے لے لیں گے ٹھیک ہے کہ مختلف order میں values ہم link list کے اندر develop کرتے جائیں گے ایک list پوری بناتے جائیں گے اس کی تو ہر جو item آئے گا نا وہ اپنی خاص جگہ میں جا کے store ہوتا جائے گا یعنی جو سب سے چھوٹا item ہے وہ سب سے پہلے آئے گا جو کہہ لیں سب سے بڑا item ہے وہ سب سے آخر میں آئے گا جو کسی کے middle میں آ رہے تو اپنے آپ کو middle میں آ کے set کرنے کی کوشش کرے گا ٹھیک ہے بات کے نہیں تو link list کے اندر ہر جو data آ رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو appropriate جگہ میں پہلے تلاش کرتے کہ میری جگہ کونسی والی ہے تو اپنے آپ کو اس خاص appropriate جگہ میں جا کے store کر لیتا ہے removal بھی اسی طرح سے ہوتا ہے پہلے تلاش کیا جاتا ہے اس list اس data کو جس کو آپ نے delete کرنا ہے اس data کی تلاش start ہوتی ہے بلکل پہلے index سے اور وہ تلاش جادی رہتی ہے جب تک وہ چیز ملنی جاتی ملنے کا concept جاتی ہے کہ جتنی بھی list آپ کی develop تھی اس کو چیک کرتے رہو اور چیک کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے کہ جب آپ list کو ڈھوننا شروع کریں گے تو بلکل پہلا index جہاں سے list develop ہوئی تھی وہاں سے ڈھوننا شروع کریں ڈیٹا مل گیا نہیں ملا جی اگلے میں ڈھونڈے نہیں ملا اگلے میں ڈھونڈے نہیں ملا اگلے میں ڈھونڈے نہیں ملا ڈھونڈے نہیں ملا ڈھونڈے رہے اس کو اس وقت تک ڈھونڈے رہے دو باتیں جب تک یا تو مل جائے مل جائے تو آپ کا ڈھونڈنا ختم ہو جائے گا اور دوسری بات یہ اگر نہ ملے تو اگلی نوڈ پہ جا کے دھونتے رہے اکثر کا ڈیٹا نہیں ہوتا اور آپ ڈھونڈ رہے ہوتا تو اس کی نشانی ہے کہ آپ ہر نوڈ چونکہ اگلی نوڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوئی بھی ہے یعنی پیشلی جو نوڈ ہوگی اس کے اندر ایک ڈیٹا آئیٹم ہے اور ایک اور ایڈیشنل ویلیو بڑی بھی ہوتی ہے اس کو بلتے ہیں پوائنٹر وہ ایک ایسا پوائنٹر ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پوائنٹ نہیں کر رہا وہ اپنی سے اگلی نوڈ کا ایڈریس اپنے پاس ٹور کر کے رکھا ہے اور نوڈ کیا ہوتی ہے نوڈ کے ہوتے ہیں ہمارے پاس ہے یہ ہوئی ایک طرح کی aray ہی لیکن یہ normal aray نہیں ہے یہ کیا ایک record کی array ہے یہ کیا ایک record کی array ہے اور یہ ایک ایسا record ہے جس کے اندر ڈیٹا آئیٹم بھی ہے اور ڈیٹا آئیٹم کے ساتھ associated اس کا اپنا ایک پوائنٹر والیو بھی ہے لیکن وہ پوائنٹر والیو کیے کرتی ہے وہ اگلی والیو کو پوائنٹ کر رہی ہوتی ہے ابھی تک آپ نے سٹیک اور آپ نے کیوں پڑھا تھا وہ ون ڈی ارے تھی یہاں پہ اب ون ڈی ریکارڈ کی ارے بنائیں گے ہم ون ڈی ریکارڈ کی ارے بنائیں گے یعنی کہ آپ کے پاس جو ایک آپ کے پاس ریکارڈ بنے گا اس کو ہم ایک نوڈ بول لیں گے دوسرا ریکارڈ بنے گا اس کو دوسری نوڈ بول لیں گے مثال کے طور پر آپ کے پاس اس وقت پانچ ڈیفرنٹ جون سے ہیں پانچ کی آپ نے ارے بنائی ہے چھوٹی کم کر لے تیز 7 بناوں کو دیاگرام بہت زیادہ بنانی پڑے گ juga پانچ کی آپ کی ارے ہے ولی ارے والے قرارڈ کر ریکارڈ کی ارے ون ڈی ریکارڈ کی ارے ہے پہلا ریکارڈ پہلی نوڈ ہے دوسرا ریکارڈ جوسری نوڈ تیسرا ریکارڈ کار تیسری نوڈ اور کرتے 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 پانچوڈر کو آخری نوڈ ہو گی ٹھیک ہے بات کہ نہیں جب پہلا ڈیٹا آئیٹم آئے گا جب پہلا ڈیٹا آئیٹم آئے گا تو وہ اپنے آپ کو پہلا پہلی لسٹ کا پہلا نوڈ قرار دے گا اب جب نیکس ڈیٹا آئیٹم آئے گا پہلی نوڈ پہلی نوڈ جب آ رہی ہے نا ڈیٹا میں وہ ویلیو پڑی بھی ہوگی جس کو آپ نے سٹور کروایا ہوا ہے اور پوائنٹر کے اندر اس میں پڑا ہوگا کیونکہ پہلی نوڈ سے تو کسی کو پوائنٹ نہیں کر رہا تو وہ نل کو پوائنٹ ایک ایک ایسی ویلیو ڈال دیں کہ اس سے نشانی ہو کیا نے کسی کو پوائنٹ نہیں کر رہا اس میں ایک ویلیو ڈال لیں گے یہ مائنس ون ڈال دیں گے کوئی ایسی ویلیو ڈال دیں گے جس سے ہمیں آئیڈیا ہوگا ہوا کسی چیز کو پوائنٹ نہیں کر را جب پہلی نوڈ آئے گی نا پہلی نوڈ آئیگی تو وہ بہن پہ ہے اس کی وسے ہی ایک ڈیٹا آئٹم پڑھا ہوگا اور ساتھ ہی اس کے اندر جو پوائنٹر ہوگا اس کے اندر کوئی وائلو نہیں پڑی بھی اسی طرح سے جب سیکنڈ نوڈ آئے گی تو وہ کمپیر کرے گی پہلی نوڈ کے ڈیٹا آئٹم کے ساتھ اپنے آپ کو اگر وہ اس ڈیٹا آئٹم سے چھوٹی تھی تو اپنے آپ کو پہلے سیف کر لے گا وہ اگر وہ اس سے بڑی تھی وائلو تو اس کے بعد اپنے آپ کو سٹور کر لے گی سمجھ رہی ہے لیکن جب ایک ڈیٹا آئٹم آتا ہے تو ڈیٹا آئٹم کے اندر دو وائلوز ہوتی ہیں ایک ڈیٹا ہوتا ہے اور ایک اس کے ساتھ اپنا پوائنٹر ہوتا ہے ڈیٹا ہوتا ہے اور ایک اس کے ساتھ ہوتا کیا چیز سمجھ رہی ہے کہ نہیں پوائنٹر اگلی نوڈ کو پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے مطلب اگر سیکنڈ ڈیٹا آئٹم آیا وہ پہلے والے سے بڑا تھا تو وہ second number پہ آکے اپنے آپ کو store کروالے گا کدھر آکے store کروائے گا second number پہ آکے store کروالے گا پہلی نوڈ پہلے point کر رہی تھی null pointer کو it was pointing nothing but now it will point the second node تو جو اس کا pointer کی value ہے اس میں یہ اگلی نوڈ کی value store کر لے گا اگلی نوڈ کا address store کر لے گا اگلی نوڈ کا index store کر لے گا اسی طرح سے جو اب second node ہے وہ کسی کو point نہیں کر رہی تو یہ اپنے آپ کا pointer ہے یہ null pointer store کر لے گا تو ایسے ایک دونوں کا آپس میں link create ہو جائے گا پہلی نوڈ کے اندر data بھی پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو pointer پڑا ہوا تھا وہ pointer اگلی نوڈ کے address اپنے پاس hold کیا ہوا تھا نوڈ کے address کون سے پھلے وہی array کا index جونسہ ہے وہی array کا index جونسہ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے بات کے نہیں جب ہم link list کی بات کرتے ہیں تو مثال کے طور پر جب first item آتا ہے first item آتا ہے جو first item ہے اس کو بھی تو point کرنا ہے کہ کہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ کیا ہوگا ایک ہمارے پاس ایک additional اس میں نہ pointer بھی ہوتا ہے ایک additional pointer بھی ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں start pointer جس کو کیا بولتے ہیں start pointer start pointer کیا کرتا ہے start pointer سب سے پہلی نوڈ کو اب نوڈ کو نوڈ کی شکل کیس طرح کی ہے نوڈ کی شکل کچھ اس قسم کی ہے نوڈ کی شکل اس قسم کی ہے اب نوڈ کے اندر اس پوری کو نہ میں نے نوڈ بولا ہے یہ کیا ہے آپ کی ایک عدد نوڈ ہے یہ اور یاد رکھیں link list کے اندر ایک value نہیں ہے ہر نوڈ کے اندر دو different values ہوتی ہیں ایک آپ کی string type کی ہوگی اور ایک آپ کی integer type کی ہوگی یہاں پہ آپ نے رکھنا ہوتا ہے data اور یہاں پہ آپ نے رکھنا ہوتا ہے pointer اب یہ pointer ایک ایسی integer value ہے جس نے اپنے پاس array کا index store کرنا ہے یعنی address store کرنا ہے اگلی نوڈ کا یہاں پہ کیا چیز پڑی بھی ہوگی آپ کے پاس یہ آپ کے پاس ہوگا data اور یہ ہوگا pointer جو کہ اگلی نوڈ کو point کر رہا ہے یعنی کہ اگر یہ پہلی نوڈ آئی نا اگر یہ پہلی نوڈ ہوتی تو یہ array کا پہلا index ہوتا ہے یعنی یہ record کا کون سا والا record کون سے والی ہوتی ہے یہ پہلے والی record ہوتی ہے یہ کون سے والی record ہوتی ہے پہلے والا record کا index ہوتا ہے یعنی record کی جب آپ array کو visualize کرتے ہیں record کی array آپ کو کچھ اس قسم کی دکھتی ہے یہاں پہ ہوتا ہے آپ کا data ہوگا اور یہاں پہ ہوگا آپ کا pointer ہوگا یہاں پہ کیا ہوگا آپ کا pointer enter دو تین چار پانچ کی میں بنا لیتا ہوں for the sake of easy drawing ٹھیک ہے اب یہ جب ہم اس کی array بنائیں گے array اس کی implementation کس طرح کی ہوگی یہ پہلا index ہے یہ اس کا دوسرا index ہے یہ اس کا تیسرا index ہے یہ اس کا چوتھا index ہے اور یہ اس کا پانچمہ index ہے ٹھیک ہے یہ بات کے نہیں اب اگر اس کی میں programming لکھوں تو بڑی ہی اس کی programming ہے کہ سب سے پہلے آپ نے record کو define کرنا ہے پھر آپ نے declare کرنا ہے پہلے آپ نے record کو define کرنا ہے definition of the record کس طرح کی ہوتی ہے آپ سب سے پہلے کیا لکھتے ہیں آپ نے record data type کے نام تجویز کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ جی اس کا نام کیا ہو جائے گا list ہو جائے گا اس کا نام کیا ہو جائے گا اس کا نام list اس کا نام آپ نے رکھ دیا اور آپ نے یہاں پہ کچھ سوچا کہ چلیں آپ کہتے ہیں data کو آپ نے کیا کہہ دیتے ہیں string اور pointer کو آپ کیا کہہ دیتے ہیں integer pointer کو آپ کیا کہہ دیتے ہیں integer جو ساتھ لکھتے ہوتے ہیں آپ ایسے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور ساتھ کیا آجے گی یہاں پہ end type کیا آجے گی یہاں پہ end type بات سمجھا رہی اب یہ آپ نے کیا کر دیا list کی list کی ایک record آپ نے develop کر لی list کا کیا کر دیا ایک record develop کر لیا اور یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں اب آپ declare کریں گے list کی ایک array 5 item سے تو 5 generate کر لیتے ہیں کیا خیال ساتھ ہوں گے ساتھ کی کر لینا ساتھ لے رہے ہیں 5 ٹھیک ہے 5 ٹھیک ہے declare نام کہہ رکھتے ہیں اپنی array کا node node definition میں کہہ لکھیں گے 1 سے لے کر کہاں تک 5 5 off list لکھیں گے کیا لکھیں گے off list لکھیں گے بات سمجھ جا رہے ہیں کیا لکھیں گے off list لکھ لیں گے ٹھیک ہے بات کے نہیں اب کیا ہوا ہمارے پاس ایک اس طرح کی ایک ہمارے پاس array develop ہوگی کس کی array ہے یہ record کی array ہے لیکن یہ ایک ایسی list ہے اس پوری list کہا جاتا ہے ایک ایسی list ہے جس کو کہتے ہوتے ہیں free list لکھتے ہیں like it is currently not linked list link تو تب ہوگا جب ساری nodes آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ connect کر دی جائیں گے جب ان کا link بنے گا تو تب آپ اس کو بولیں گے it is a linked list it is a linked list بولیں اس کے ساتھ کوئی linkage نہیں ہے تو اس کے لئے free list بولیں گے خیر implementation ہمیشہ free list سے ہی کی جاتی ہے for a better implementation you always make a free linked list first without any data item اس کو ایک free linked list بناتے ہیں بعد میں اس ہی کو کیا کرتے ہیں آپ ایک کہ linked list اس developed link list create کرتے ہیں یعنی کہ free list بنا لیتے ہیں ہم لوگ free list کے تعلق کیسا ہے free list دیکھے گی کس طرح سے ساری notes آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ link create کرتے ہیں کس طرح کا ایک ایسا یہ ہے پہلی نوڈ آپ کی ٹھیک ہے اس لنک بنے کس کے ساتھ دوسری نوڈ کے ساتھ اور اس کا لنک بنے تیسری نوڈ کے ساتھ اور اس کا لنک بنے چوتھی نوڈ کے ساتھ بلکہ یہاں بنا دیتے ہیں یہ ہو گئی آپ کی کتنی نوڈ پانچ نوڈ ہو گئی ٹھیک ہے کیسے مطلب نہیں یہ ایسے نہیں ہوتا ابھی تو آپ کو بڑے شریف آن داب میں نظر آر ہے 1 2 3 4 5 دیٹا آئٹم جب آتے نا تو یہ سارے مکس ہو جاتے بیچ میں کیونکہ ہر نوڈ اپنی مرضی سے پہلی نوڈ آئی ہے نا اگلی نوڈ کی ویلیو اگر اس سے چھوٹی ہے نا تو دوسری نوڈ پہلی بن جائے پہلی آگے چلی جائے گی اور یہ مکس ہو جائیں گی ساری چیزیں تو اسی لئے جو فری لسٹ ہے تو بڑی سوفیسٹیکیٹیٹ سی دکھ رہی ہوتی ہے ایمپلیمنٹیشن اس کی بڑی آسان ہوتی ہے جب آپ اس کو فری لسٹ کو لنک بنا کے نا یہاں سے ایک ایک نوڈ توڑتے جائیں گے اور لنکڈ لسٹ کا حصہ بناتے جائیں گے اس کے ارہے میں تو یہی چیز ہے پانچ ہی نوڈز آپ کے پاس بنیں گی لیکن ڈائی کرمائٹکل جب میں ریپریزنٹ کروں گا تو میں دو نوڈز ریپریزنٹ کروں گا یہاں سے پانچ نوڈز ابھی دکھائی دے رہی ہیں یہاں سے ایک توڑ کے لنکڈ لسٹ کا حصہ بنا دوں گا بات سمجھ جائیں گی تین ریجیں گے اور لنکڈ لسٹ میں کتنی ہو جائیں گی دو ہو جائیں گے اسی طرح جب جب ڈیٹا آئیٹم آتا جاتا ہے تو لنکڈ لسٹ گروہ کرتی جاتی اور فری لسٹ شاٹ ہوتی جاتی ہے میری بات کہ نہیں اسی طرح سے جب ڈیٹا آئیٹم ریموو ہوتا میمری میں ٹوٹل پانچ ہی نوٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے بات کے نہیں وہ ہم لوگ جونس نے اس کی مینجمنٹ پروگرامنگ میں اس طرح سے کر رہے ہوتے جو کہ ہمارے لئے ایمپلیمنٹ کرنا تھوڑا سا آسان رہتا یہ آپ کا مطلب یہ ہوریزونٹل بھی اس کونسپ سکھا رہ رہا ہوں آپ دائی گرمیٹک لی وہ اسی طرح سے مطلب ارے میں اسی طرح سے سیف ہوگی لیکن اس کو میں اپ پانچ بھی کس کو پائنٹ کر رہی ہے پانچ بھی کس کو پائنٹ کر رہی ہے ہم آپ تو بلکل سو جائیں پانچ بھی نوٹ کس کو پائنٹ کر رہی تھی زیرو کو نل کو پائنٹ کر رہی تھی جیسے میں نے کہا تھا ہم نشانی رکھیں جب کوئی نوٹ کسی کو پائنٹ نہیں کر رہی تو وہ کس کو پوائنٹ کر رہی ہے کسی کو بھی نہیں پوائنٹ کر رہی تو اس کے لئے کوئی ایسی ویلیو رکھیں جس سے نشانی ہو کہ وہ نل پوائنٹر ہے کشان جاگ کے بیٹھیں میں نے پہلے بات بولی تھی تو یہ کیا ہو جائے کہ یہاں پہ یہ ویلیو اس کو نہ ایک فائے کہہ دوں میں فائے کے نشانی کس کی ہے یہ فائے is an indication for نل پوائنٹر نل پوائنٹر means it points to nothing it points to nothing نل پوائنٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ کسی کو بھی پوائنٹ ہی نہیں کر رہا ٹھیک ہے یہ ایک نشانی ہے ہم نے اپنی دنیا میں ایک نشانی رکھ لی پروگرامنگ میں کہ آگے مزید اس سے آگے نہ جائے کسی کو تلاش کرنے میں بس ایک end آج ہے dead end ہم نے declare کرنا ہوتا ہے تو dead end کے لئے وہ آگے فائے اب سٹارٹ ہونا ہے پہلے نوٹ سے یہ بھی گارنٹی نہیں ہے یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کیونکہ سم ٹائم جب نوٹ چونکہ بلکل پہلی پہلی کہہ لیں کہ دیدار ہے ہمارا اس کے ساتھ تو بلکل سمپل سمپل چیزیں نظر آ رہی تو most of the time free list جونسی ہوتی ہے یہاں پہ ہر دفعہ 1,2,3,4,5 نہیں لکھا ہوتا وہ random numbers بھی لکھا ہوتا ہے یہاں پہ جب آپ اس کو ریکھیں گے تو 1 کے پاس pointer کی value کتنی ہوگی 2 ہوگی اور second note کے پاس pointer کی value کتنی ہوگی 3 ہوگی 3 کے پاس value کتنی ہوگی 4, 4 کے پاس ہوگی 5 5 میں وہ اس طرح سے دیکھ رہی ہے اب یہ already free ہے اور free node میں جو پہلی node ہوتی ہے یہ بھی آپ نے اپنے پاس store کرنی ہے پہلی node ہمیشہ کون بتاتا ہوتا ہے first available free node ایک اور pointer بتایا گا سمجھا رہی ہیں اس کو بولتے ہیں free pointer یہاں پہ value کیا پڑی بھی ہوگی اس کو بولتے ہیں free list pointer اس کو بولتے ہیں free list pointer جو free list pointer ہے وہ one کو point کرے گا one میں جو pointer پڑا ہے two کو, two, three کو, three, three, four کو, four, five کو اور five null کو point کرے گا start pointer اس کے لیے جب میں link list develop کروں گا link ایک free pointer ہے free list pointer ہے وہ free والی کے لیے اور جو start pointer ہوگا وہ link list کیلئے show کیے جائے گا جب بھی free list کی تلاش کرنی ہے نا آپ نے free node کی تلاش کرنی ہے تو آپ نے free list کو دیکھنا ہے جو value free list پہ پڑی بھی ہوگی وہ node آپ کی پہلی node ہے جو آپ لے سکتے ہیں اور اگر free list کے پاس null آگے نا تو اس کا مطلب یہ کسی کو point ہی نہیں کر رہا سمجھا ہے اگر اس کے پاس one ہے تو یہ one کو point کر رہا ہے two ہے تو یہ two کو point کرے گا اور وہ کرے گے ہی تب جب یہ یہاں سے اڑ جائے گا جب یہ یہاں سے اڑے گا تو یہ اپنی value جو two two کو point کر رہا تھا یہ اس کو دیتا وہ جائے گا یہ لو یا اب تم two کو point کرو کیونکہ میں تو گیا اب یہ پھر free list کو اس کو point کرے گا two کو اب جب two بھی چلا جائے گا تو two بولے گا بھائی میں point کر رہا تھا three کو میری value لے لو تم میں تو چلا ٹھیک ہے تو ٹوٹنے کا جوب آپ نوڈ کو یہاں سے break کرتے ہیں تو کیسے break ہوتی ہے ان pointers کی مدد سے ہوتی ہے سارے جب programming ہم کر رہے ہوتے ہیں تو we have many pointers such as this node pointer previous node pointer ٹھیک ہے اور new node pointer اس طرح کے تین چار ہمارے pointers استعمال ہو رہے ہوتے ہیں جو صرف ان nodes کو ایک appropriate جگہ میں add delete کرنے میں مدد دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بات کے نہیں سو یہ اچھا programming میں اس کی implementation کیسی ہوگی کہ آپ نے ہر node کو اس سے اگلی value آپ نے دے لی ہے پہ سمپل سا ایک for loop کا concept آپ لگاتے ہیں ٹھیک ہے for loop آپ لگاتے ہیں اس کے اندر for loop لگائیں گے one سے لے کر four تک آپ لگائیں گے one سے لے کر four تک آپ لگائیں گے اور ہر node کے pointer کو i plus one آپ اسائن کر دیں گے ہر node کے pointer کو آپ i plus one اسائن کر دیں گے ٹھیک ہے بات کے نہیں ہر node کے pointer کو آپ i plus one اسائن کر دیں گے وہ اس طرح سے کہ آپ کہا چونکہ variable کا نام کیا تھا node تھا تو آپ لکھیں گے node i کا جون سا pointer ہے اس کو کیا value مل جانی چاہیے i plus one ہاں وہ چوبی obviously indentation follow ہو رہی ہے i plus one مل جائے گا یعنی چوتھی index کو کونسی value مل جائے گی پانچویں میں نے جان بجھ کے کہاں تک لکھا ہے four تک میں نے نا پانچویں index کو یعنی آخری index کو ایک خاص value دینی ہے null pointer دینی ہے ٹھیک ہے تو node of five کا جون سا pointer ہے اس کو کون سی value مل جائے گی یعنی کہ what is this null pointer one سے لے کے چار تک چلائے گا چار کو i plus one کی value دے دے گا پانچویں کو i plus one نہیں دینا تھا نا اس نے پانچویں کو ایک خاص value دینی تھی اس لیے loop یہ والا چلا کہاں سے کہاں تک یہ loop چلا کہاں سے کہاں تک یہ loop چلا one سے لے کے four تک ٹھیک ہے اور پانچویں value کو پانچویں node کو اس نے پانچویں node کے pointer کو five assign کر دیا ٹھیک ہے یہ بات کہ نہیں تو جب ہم کہانی start کر رہے تھے بالکل starting scenario basic scenario کون سے والا تھا starting scenario free list کا تھا اس وقت یہ جو پورے بنی ہوئی ہے یہ کیا ہے آپ کے پاس what is this یہ ساری کی ساری آپ کے پاس ایک free list بنی ہوئی ہے کیا بنی ہوئی ہے free list بنی ہوئی ہے clear ہو رہا ہے یہ اب یہاں سے نا linked list develop ہوتی جائے گی یہاں سے کیا ہوتی جائے گی اب linked list ہم develop کرتے جائیں گے اب depend کرتا ہے data کس طرح سے آ رہا ہے کیسے ہم اس میں سے remove کرتے ہیں کچھ بھی data ذرا assume کریں ذرا مجھے بتائیں alphabet کے نام بتائیں خاص کسی sequence کے اندر random سے بتائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بتائیں alphabet بھول گیا c e بڑے نام بنائے رہا کوئی چھوٹا b بتائیں پھر d f ٹھیک ہے چلیں اس کو f کو p کرنے یہ لیں اور آگے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی نوڈز کرتے ہیں پہلے نمبر پہ کون آیا پہلے نمبر پہ کون آئے گا c آئے گا تو ہوگا کیا جو پہلی نوڈ ہے ذرا دیکھنا میں اس کو کیسے چینج کرتا ہوں اس کو کیسے چینج کرتا ہوں اور یہ کیسے چینج ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ بناتے ہیں ہم سب سے پہلے کیا ہوگا پہلی نوڈ آئے گی پہلی نوڈ آئے گی سٹارٹ پوائنٹر کے پاس پہلی نوڈ کی ویلیو کیا ہے پہلی نوڈ کیسے بتا چلے گا فری اب ذرا میرے الفاظ اور میرے ساری باتوں کو ذرا نوڈ کرنا پہلی نوڈ کون بتایا گا کون ہے پہلی نوڈ فری لیس بتایا گا فری لیس بولے گا پہلی نوڈ فری ہے میرے پاس فرسٹ آویلیبل فری نوڈ اس فرسٹ ون بولے گا لے لو یہ جب لے لے گا تو سٹارٹ پوائنٹر کی ویلیو کس کو مل جائے گی فری لیس پوائنٹر کی ویلیو کس کو ملے گی سٹارٹ پوائنٹر کو اب سٹارٹ پوائنٹر کس کو پوائنٹ کر رہا ہے پہلی والی نوڈ کو پوائنٹ کر رہا ہے پہلی نوڈ کو پوائنٹ کر رہا ہے اب پہلی نوڈ یہاں سے جب بریک ہوگی ادھر سے اس کا لنک کیا ہوگا ٹوٹے گا اب اس کے پاس ویلیو کیا آجے گی تو یہ پوائنٹ کر رہا ہے اب کس کو سیکنڈ نوڈ کو اور پہلی نوڈ کے اندر ڈیٹا کیا آپ نے سٹور کرایا ہے سی اور یہاں پہ چونکہ یہ کسی اور نوڈ کو پوائنٹ نہیں کر رہی تو یہ کس کو پوائنٹ کر رہی ہے فائے کو اور یہاں پہ value کیا ہو جائے گی اس کی یہ ہے آپ کی پہلی والی نوڈ اور یہاں پر بھی آپ کیا لکھ دیں گے یہاں پہ آپ لکھیں گے c اور یہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ اس کا پوائنٹر کیا ہے فائے اب link list میں ایک نوڈ آگئی یہ باقی ایک دو تین چار ہمارے پاس ابھی بھی free ہے پہلی free نوڈ کونسی والی ہے second والی نوڈ ہے یعنی یہ اب free ہے پہلی والی پہلے کون free تھا first والا free تھا اب free کون ہے یہ والا free ہے اب وہ free نہیں ہے وہ busy ہو چکا ہے اب وہ کیا بن گئی ہے اب وہ linked list بن رہی ہے اس کی c آپ نے insert کر لیا اب آیا e اب کون آیا e کی باری آئی کس کی باری آئی e کی باری آئی اب e کہاں پہ insert ہوگا اب e سب سے پہلے دیکھا جائے گا کیا ہمارے پاس کوئی نوڈ ہے link list میں add کرنے کے لئے ہمارے پاس کوئی نوڈ ہے link list میں add کرنے کے لئے ہاں یس چار نوڈ ہیں نا یار ابھی بھی ہمارے پاس نوڈ ہے ابھی بھی available ہے کب available نہیں ہوگی جب یہ کیا ہو جائے گا null ہو جائے گا جب یہ کیا ہو جائے گا null ابھی two ہے تو it is telling us کہ second note free ہے ابھی second note کی value یہاں سے اب یہ note یہاں سے اٹھے گی اس میں data کیا آ گیا آپ نے کیا ڈالا data کیا ڈالا e ڈالا آپ نے data کون سا ڈالا ہے d نہیں ڈالا آپ نے data e ڈالا ہے اب e جب آئے گا یہاں پہ خود کو compare کرے گا کس کے ساتھ c کے ساتھ اب e چونکہ c سے کیا ہے بڑا ہے نا تو اب یہ بڑی value c کے بعد آ جائے گی یہاں پہ آ جائے گا e یہ second note 3 اب یہ null یہاں سے remove ہو جائے گا یہاں پہ کیا آ جائے گا two آ جائے گا اور یہاں پہ کیا آ جائے گا نل آ جائے گا e نے اپنی خاص جگہ ڈھونڈ لیا اور یہاں سے یہ کیا ہو جائے گا یہ ادھر سے break ہوگا اور یہاں پہ value کیا آ جائے گی اب کیا آ جائے گی یہاں پہ value 3 آ جائے گی کیا آ جائے گی value 3 آ جائے گی بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں اب یہ اس کے پاس تیسری note کیا ہے free ہے اب ادھر کیا آ گیا اب یہاں پہ second note میں value کیا آ گئی ہے e c کس کو point کر رہا ہے اب two کو اور یہ کس کو point کر رہا ہے اب null کو link list میں پہلی node یہ ہے اور دوسری node یہ ہے clear ہوئی میری بات کے نہیں اب یہ بھی ہو گیا اب تیسری note آ گئی تیسری note کونسی آئی b اب پوچھے گا یار تمہارے پاس note ہے کوئی free یہ کیا بولے گا ہے یا نہیں ہے ہے کونسی note free ہے ہاں تیسری والی node free ہے array کا تیسرا index کیا ہے free ہے جب یہاں سے data اٹھے گا اب آیا data میں کیا ہے b سب سے پہلے searching ڈھونے گا اپنے آپ کو check کرے گا کہ searching کرے گا اور اپنے آپ کو check کرے گا کہ میری میری اپنی جگہ کونسی والی بنتی ہے c سے compare کرے گا c سے b جونسا ہے c سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے چھوٹا ہے تو definitely اس سے کدھر آئے گا پیچھے آئے گا جب اس سے پیچھے آئے گا تو اپنی جگہ کی تلاش میں کیا کرے گا technically کہاں پہ ہونا چاہیے تھا اس کو c سے پہلے تو کیا کرے گا اس کا link یہاں سے توڑے گا اس کا link یہاں سے توڑے گا اب یہ والی node کس کو point کرے گی one کو اس کا اپنا address کیا تھا تیسری node تھی تو start pointer اب کیا ہو جائے گا three ہو جائے گا اب start pointer is pointing this b start pointer کس کو point کر رہا ہے b کو اور b کس کو point کر رہا ہے one والی node کو سمجھے ہی میری بات کے نہیں تو دکھنے میں کیا ہے in fact یہ ایک linear list یہ ہے صرف جگہ یہاں پہ نہیں بن رہی تھی تو اس لئے میں نے اس کو اوپر لکھ دیا ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا یہاں پہ تیسری node کونسی والی آگئی b آئی b آئی لیکن اب دیکھنا ساری چیزیں کیسے change ہوں گی b کس کو point کرے گا one کو b کس کو point کرے گا one ہماری پہلی node پتہ کونسی والی ہے اب یہ میں آپ پوچھتی تھے نا کہ automatically نہیں آگے جائے گا یہ نہیں جائے گا automatically کیونکہ اب پہلی node کون ہے تھوڑی دیر تک پہلی node کون تھی one اب پہلی node کون ہو گئی ہے b b کا pointer کس کو point کر رہا ہے یہ c پہ جاتھ چلا جائے گا c کس کو point کر رہا ہے second node کو second node بھی جائے گا e e کس کو point کر رہا ہے کسی کو بھی نہیں کسی کو بھی نہیں point کر رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ ہماری کیا ہو گئی ہے final node ہو گئی ہے کیا ہو گئی ہے ہماری کشان final node ہو گئی یہاں تک بات سمجھ جائی اچھا ہمارے بس کتنی nodes ہو گئے اچھا یہ node تو یہاں سے ٹوٹے گی نا کیونکہ کشان یہ یہاں سے ٹوٹ جائے گی اور یہ کس سے connect ہو جائے گی اب آگے چوتھی node کے ساتھ اور یہاں پہ کیا آ جائے گا free fourth node ہو جائے گی ٹھیک ہے b بھی کیا ہو گیا یہاں سے remove ہو گیا اب سوچو اگر b سے بھی کچھ چھوٹا آتا نا جیسے a آ جاتا تو a b سے بھی کیا ہونا تھا چھوٹا تھا تو b سے بھی پہلے والی node بن جاتی آپ مجھے بتائیں آپ b سے پہلے جانا چاہتے ہیں یا آپ c سے آگے جانا چاہتے ہیں c سے آگے چلے جاتے ہیں آپ میں middle میں کہیں value ڈال جاتے ہیں c اور e کے بیچ میں بھی کوئی value آنی چاہیے تاکہ آپ کو in between والی بات بھی سمجھ آجائے آپ کو in between والی بات بھی سمجھ آجائے d اب ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے free list pointer سے پوچھے گا free list pointer کیا تمہارے پاس کوئی جگہ ہے خالی کاشان توجہ سے سننے اس سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس جگہ ہے array میں اس کی value چونکہ فور ہے تو بولے گا میرے پاس چوتھی نوٹ کیا ہے free ہے خالی ہے تو اب چوتھی نوٹ جب یہاں سے break ہوگی چوتھی نوٹ نے پہلی اس کو بتا دے گا کہ یار میں پتہ کہ اس کو point کر رہا تھا پانچویں کو کر رہا تھا یہ پکڑو پانچویں کا index میں تو چلا اب جو d کی value ہے وہ آئے گی یہاں پہ compare کرے گی اس start کہاں سے ہوگی compare کرنا تیسرے index سے وہ اپنے آپ کو check a c e اور b ایسے نہیں کرے گی وہ تیسرے index سے شروع کرے گی اپنے آپ کو check کرنا d d کس کو b سے compare کرے گا اپنا آپ یعنی کہ اگر اس diagram میں دیکھیں تو پہلے d کس سے compare کرے گا خود کو b سے d تو بڑا ہے نا b سے تو کیا کرے گا اس سے آگے چلا جائے گا اب آگے جانے کیلئے کون اس کو مدد کرے گا کہ آگے چلے جاؤ پہلی index پہ جاؤ یہ والا pointer بتایا گا کہ کہاں چلے جاؤ پہلے index پہ جاؤ کیسے پتا تھا کہ اس کو میں نے تیسرے index میں آ کے value check کرنی ہے b کو کیسے پتا ہوگا کہ میں نے تیسرے index سے چیک کرنا ہے start pointer سے پتا چلے گا ٹھیک ہے بات کے نہیں کاشان ٹھیک ہو گیا تیسرے index پہ آ کے چیک کرے گا خود کو اب جب تیسرے index پہ آ کے چیک کرے گا نہیں آ رہے تو مجھ سے بڑا نمبر ہے چھوٹا نمبر ہے تو میں کیا کروں اب اگلی نوٹ پہ جاؤں اس سے پوچھے گا third note تم بتاؤ تم کس کو point کر رہی تھی یہ بولے گا یار میں تو پہلی نوٹ کو point کر رہی کیونکہ میرے بعد بڑی value کس کی ہے پہلی نوٹ کی چلو جی پہلی نوٹ پر آ جائے گا یعنی کہ پہلے خود کو کس سے compare کرے گا b سے اس سے بڑا تھا اس سے پوچھے گا کس کو point کر رہے ہو یہ کہہ گا میں میں پہلی نوٹ کو point اس کے پاس پہنچ جائے گا compare کرے گا اس کے ساتھ اپنی value کو اب dc سے بھی کیا ہے بڑا ہے پوچھے گا نہیں یار تم بھی چھوٹا مجھ سے تو بتاؤ تم کس کو point کر رہے تھے بولے گا میں second note کو point کروں اب کس کے پاس آ جائے گا یہاں سے اس کی مدد سے کس کے پاس آ جائے گا اب اس کے پاس آ جائے گا e کے پاس آ جائے گا e سے خود کو compare کرے گا اب e سے کیا ہے چھوٹا بولے گا نہیں میں تم سے بڑا نہیں ہوں میں تم سے کیا ہوں چھوٹا ہوں تو اب new note کہاں پہ آئے گی اس کا link کیا ہوگا یہاں سے break ہوگا یہاں پہ کہیں آ جائے گی اب ایک اور note سمجھا رہی میری بات کی نہیں وہ note میں یہاں پہ بنا دوں کیوں گا شان مشکل تو نہیں ہے یہاں پہ کیا آ جائے گا اور یہ note number کونسی تھی چھوٹی تھی سمجھا رہی کی نہیں اب یہاں پہ truth ہے نا اب two کس کو point کرے گا یہ two اپنی value کس کو دے دے گا اس کو نہیں یہ two تھا نا two پہلے اس کو point کر رہا تھا نا یہاں پہ جو پہلی note کی جو c value پڑی جیسے کیا لکھا تھا two two کس کو point کر رہا تھا اس کو اب ڈی کس کو point کرے گا ایک کو کرے گا نا ٹھیک ہے اور سی کس کو point کرے گا ڈی کو point کرتے گا ڈی کی value کیا تھی four four کدھر آ جائے گی اب ادھر آ جائے گی اب دیکھو ادھر کیسے changing آئی گی نیا item کونسے والا تھا ڈی تھا ڈی کا pointer کون ہے two ہے سمجھا رہی بات ہی نہیں اور سی کا pointer کون ہے four ہے سی کا pointer کون ہے four start ابھی بھی کہاں سے ہو رہا ہے three سے three کس کو point کر رہا ہے one کو one میں سی پڑھا ہے سی کس کو point کر رہا ہے fourth میں کیا پڑھا ہے ڈی ڈی کس کو point کر رہا ہے two کجھا پڑھا ہے اور یہ کجھا ہے کسی کو point نہیں کر رہا ہے it is pointing nothing اس کا مطلب کیا ہے null pointer ٹھیک ہے اب یہ بھی ہو گیا ڈی بھی ہو گیا اب کس کی باری رہ گئی ہے f کی اب p کی رہ گئی ہے کس کی رہ گئی ہے p کوئی random value میں مجھے بتا سکتے ہیں in between والی لیکن چلیں یہ بھی اچھا case ہے کہ سب سے بڑی value کو ہم لے لیتا ہے ٹھیک ہے اب آگی باری کس کی p کی اب p پوچھے گا free list تمہارے راپس کوئی value ہے خیالی بولے گا ہاں میرے راپس پانچویں نوڈ ہے اب یہاں سے پانچویں نوڈ جب جائے گی نا ٹوٹے گی یہاں سے جب جائے گی تو پانچویں نوڈ کو پوائنٹر ہمیشہ کیا ہوتا ہے جو نوڈ جا رہی ہوتی ہے وہ اپنی pointer value free list کو دیتی بھی جاتی ہے ہے نا کہ یار یہ value رکھو point کرو تم اگلی کو میں تو چلیں ایسے ہی ہوتا تھا نا الفاظ بھی میرے یہی تھے کہ اپنی pointer value free list کو دے دیتی تھی free list pointer کو اور بولتی تھی کہ یار اب تم point کرو اگلی نوڈ کو میں تو چلیں لیکن اب یہ کیس کیسا ہے پروگرام سارے کے سارا وہی ہوگا ٹھیک ہے لیکن اب اس کی جگہ میں کیا آ جائے گا پانچویں نوڈ دینے کے بعد اب اس کی پاس کیا آ جائے گا نل پانچویں نوڈ آ جائے گی اب یہاں پہ اب پانچویں نوڈ کونسی value ہے اس میں کیا پڑا ہوا ہے p پڑا ہوا ہے اب p خود کو compare کرے گا comparison شروع ہمیشہ کہاں سے ہوتا ہے start pointer سے start pointer بتائے گا بولے گا یار تیسرے index کی جو value ہے وہاں سے کہانی شروع کر رہا ہوں میں کیونکہ وہ سب سے چھوٹی value تھی تو یہاں پہ آئے گا b سے compare کرے گا اپنا p بڑا ہے نا b سے بولے گا یار تم تو چھوٹے ہو مجھ سے i need to go and check the next node if it is smaller or bigger than me اب بتائے گا پوچھے گا بتاؤ مجھے کدھر ہے دوسری node اگلی node کدھر ہے بولے گا کہ اپنا آپ کس کے ساتھ پہلی node کے data کے ساتھ c کے ساتھ c بولے گا نہیں بھائی تو وہ بھی میرے سے بڑا ہے ٹھیک ہے p بولے گا چھوٹے ہو مجھ سے اچھا مجھے بتاؤ c تم کس کو point کر رہے تھے یہ بولے گا میں چوتھی node کو point کر رہا ہوں یہ direct چوتھی node پہ پہنچ جائے گا چوتھی node تمہارے پس value کے پڑی ہو d ہے d ہے تم کس سے چھوٹے ہو بتاؤ تم کس کو point کر رہے تھے تو بولے گا میں تو دوسری node کو point کر رہا ہوں دوسری پہ چلا جائے گا دوسری node تمہارے پس value کے پڑی ہوئے e تم بھی مجھ سے کیا ہو چھوٹے ہو بتاؤ تم کس کو point کر رہے تھے یہ بولے گا میں تو null کو point کر رہا میں تو کسی کو point نہیں کر رہا اس کا مطلب یہ ہوگا جب null آجے گا اس کا مطلب ہے آگے تو کچھ ہے ہی نہیں چیک کرنے کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آخری node آ رہی ہے یہ پی جو ان سے آ رہا ہے وہ null کو کیا کر دے گا ریپلیس کیونکہ ابھی بھی اگر اس سے بڑا ہے ابھی بھی اس سے بڑا ہے تو اس کا مطلب ہے جو node آ رہی تھی وہ ہی آخری node تھی پانچلی node ادھر آ جائے گی یہاں پہ آ جائے گا پی اور ادھر آ جائے گی value null آ جائے گی اس کو جب یہاں پہ ہم replace کریں گے تو replacing کیا ہوگی پی کے اندر null ہی ہوگا صرف اے کے اندر کیا value آ جائے گی اب اے کے اندر کیا value آ جائے گی اب 5 آ جائے گی اب وہ پانچلی node کو point کر رہی ہے یہ آپ کی array جو ان سے یہ نا change ہو رہی ہے and it was not necessary کہ پی جو ان سے یہ نا آخری value ہی ہوتی اگر یہاں پہ میں کوئی چھوٹی value ڈال دیتا اگر اے کی جگہ پہ میں نے پی ڈالا ہوتا اور پی کی جگہ پہ اے آ رہا ہوتا تو جو اے ہے وہ ڈ اور پی کے بیچ بیچ میں insert ہو جانا تھا کیا خیال ہے یعنی پہلے اگر ہم یہاں پہ اے کے بجائے یہاں پہ پی لکھ دیتا اور آخر میں میں ای لاتا تو پی سے پہلے insert ہو جاتا تو یہ depend کرتا ہے کہ in between insertion ہے start میں بھی آپ نے دیکھ لیا جب ہم اے بی لے کے آئے تو بی سب سے پہلے آیا پھر ہم نے in between بھی دیکھ لیا دی in between بھی insert ہو گیا اور ایک آخر والے بھی دیکھ لیا insertion at the end بھی دیکھ لیا لیکن آپ note کریں کہ ہر دفعہ free list کیا ہوتی رہی reduce ہوتی رہی سوچو اگر ابھی مزید ایک اور note آتی ہے کہتی ہے مجھے بھی add کرو تو سب سے پہلے کس کے پاس آکے تلاش کی جاتی ہے free list pointer کو دیکھا جاتا ہے free list pointer کی value کیا ہے null ہے null ہوگی value کہے گا نا بھئی نا تو خالی ہو گی ہوں میں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اب تو add ہی نہیں ہو سکتا بات سمجھ دیں میری کہ نہیں تو یہ اس طرح سے چلتا ہے سارا قصہ کس کو سمجھ نہیں آئی i hope سمجھ آگئی ہے کیا خیال ہے آسان ہے مشکل آئی ہے it's an easy thing yes نہیں یہ تو میں لیٹرز بتا رہا ہوں نا آپ کو میں سے normally words ہوتے ہیں string values ہوتے ہیں یا programs ہوتے ہیں ہر program اپنی خاص priority level لے کے آتا ہے اور چیک کر لیتا ہے کہ مجھے کہاں پہ setting کرنی ہے لیکن یہاں پہ اگر آپ program بنانے کی حد تک بات کرتے ہیں تو وہ a2 کے اندر آئے گی بات ٹھیک ہے وہ a2 کے اندر آتی ہے string values ویسے بھی compare ہو جاتی ہے کون سے چھوٹی ہے کون سے بڑی ہے ٹھیک ہے تو لکھ لیں it is a basic a basic list is a data structure basic list is a data structure a basic list is a data structure اچھا اس میں بتا کیا ہے all these diagrams are just this is a diagram and knowing the general layout program implement کس طرح سے ہوگا a basic list is a data structure having a certain number of items basic list is a data structure having a certain number of items stored a certain number of items stored in the order that they were originally stored in the order that they were originally added originally added at their appropriate positions full stop in linked list in linked list every new node is linked with the previous node linked with the previous node or the next node linked with the previous node or the next node using a pointer these pointers have the addresses of these pointers have the addresses of consecutive next node only consecutive next node only next click if a node is pointing nothing if a node is pointing nothing then its pointer will have a null value then its pointer will have a null value then its pointer will have a null value also known as null pointer or phi or zero next point linked list is implemented using a record data structure linked list is implemented using a record data structure it is used for priority processing of the programs it is used for the priority processing of the programs slash processes it is used for the priority processing of the programs slash processes اب کو بتا نا ہر پروگرام کا اپنا ایک priority number ہوتا ہے اور وہ اپنی اس priority number کی base کی اوپر اپنی جگہ کی تلاش کرتا ہے تو جو اس کی اپنی جگہ ہوتی وہ اپنے آپ کو اسی اپروپریٹ جگہ میں جا کے سیٹ کر لے تو وہ اس کے حساب سے execute ہوتی جاتی ہے یہ بات کیا خیال ہے ٹھیک ہے ایچ element of the list is known as a node which consists of each element of the list is known as node which consists of a data item which consists of a data item and a pointer next point in a link list each node having a data item each each node having a data item points to its neighboring node only points to its neighboring node یہاں پہ پڑا ہوا ہے آپ کے پاس آئیٹم نمبر ون یہاں پہ پڑی ویلیو ون یہاں پہ ویلیو ون یہ جو ون ہے نا یہ ارے کا انڈیکس ہے یہ ارے کا اپنا انڈیکس ہے یہ پوائنٹ کر رہا ہے آئیٹم نمبر جو بھی تھا سیکنڈ اور اسی طرح سے یہ پوائنٹنگ چلتی جا رہی ہے اور یہ آجے گا کون سا انڈیکس انتھ انڈیکس اور یہاں پہ آئے گا آئیٹم نمبر ان اور یہ پوائنٹ کرے گا کس کو کسی کو بھی نہیں یہ پوائنٹ کرے گا کس کو نل کو یہ اس طرح کی امپلیمنٹیشن سے چل رہی ہوتی ہے اب یہ والا جو انڈیکس ہے یہ والا جو انڈیکس یہ کس کو پوائنٹ کر رہا ہے یہ کیا ہے it is the index which is pointing the first node in a developed link list it is such a pointer which is pointing which is pointing and which is linking with the first node of the developed link list لیکنے اپنے پاس first node in the developed link list it points to the first node in the developed link list it developed link list کے اندر کیا کرتا ہے پہلی نوڈ کو point کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اب یہ کیا کر رہا ہے یہ آپ کے پاس node number one ہے یہ what is this this is node number one now it is pointing to the next available node next linked node بلکہ ٹھیک ہے یہ لکھ لیں اپنے پاس points to the points to the next linked node سمجھا رہے ہیں کہ نہیں یہ پورا concept link list کہلاتا ہے جس میں ہر node اگلی linked neighbor node کو connect کر رہی ہوتی ہے اپنے ساتھ ہم تو diagramatically arrows بنا رہے ہیں arrows مہروز نہیں بنے ہوئے ہوتے سبھو ایڈریس بتاتی کہ میرے پاد اگلا اس کی باری ہے وہ جب اس کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ بتاتا ہے میرا میں اگزیکیوٹ ہوگی ہے میرے پاد اگلی فلانے node کی باری ہے اسی طرح سے چل رہا ہوتا ہے سب سے پہلے بی کی پاس جائے گا بی جو ان صاحب بولے گا after it is processed let's say if there was a program inside it program has certain number of steps to be executed the processor is just finished with this code once this code is finished this will tell to the processor okay now go to the location number 1 after me you have to process number 1 it will go to the number 1 let's do it right now it is c you know it is just a b c d اگر کوئی نئی پریورٹی والی چیز آتی ہے نا وہ definitely link list میں کدھر آ جائے گی top پہ آ جائے گی وہ اپنے پریورٹی کے حساب سے middle میں کدھر سیٹ ہو جائے گی جا کے end پہ چلی جائے گی وہ کیا خیال ہے بہترین concept ہے نا link list کا بھی c کو execute کر لیں let's say c کے اندر بھی کچھ steps تھے کوئی program تھا کوئی process تھا execute کر لیا after it's execution it will tell this program will tell the processor now go and find your next program from the location number this one processor will go there find the data will process it will use it somehow جو بھی یہاں پہ instructions لکھی ہوئی ہیں اسے پوچھے گا اچھا بتاؤ میری کیا باری ہے اب میں کدھر جاؤ تو بولے گا بھائی یہاں دوسرے والے نمبر پہ جاؤ دوسرے پہ جاؤ کہ وہاں پہ تمہیں data ملے گا اس کو solve کرو یہ در آ کے اس کو solve کرے گا اسے پوچھے گا کدھر جاؤ یہ در آ جائے گا اس کو بوچھے گا کہ ادھر جاؤ یہ بولے گا ادھر جاؤ ادھر آ جاؤ پروسسر لوگا اچھا چالو ٹھیک ہے اب سپون در میں سارے کام ہو چکے ہیں clear ہوئی میری بات کے نہیں تو اس طرح linkages develop ہو رہی ہوتی ہیں main memory کے اندر تو ہی میں بہت بڑا concept بتا رہا ہوں آپ کو کہ main memory میں ایسے linkages develop ہو رہی ہوتی ہیں link listیں develop ہو رہی ہوتی ہیں تو خیر data structure ہے بہت سی جگہوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو مختلف applications کے لیے ٹھیک ہے بات کے نہیں so i hope یہاں تک clear ہے یہ بات if a node is having a null pointer means it is pointing nothing it is the last node a node having having pointer equal to null pointer means it is the last node ٹھیک ہے a node having null pointer means it is pointing the it is pointing nothing a node having null pointer indicates that it is the it is the last node and it is pointing nothing and it is pointing nothing ٹھیک ہے بات کے نہیں and it is pointing nothing clear ہو رہی ہوں میری بات کے نہیں جو operations ہم نے perform کرنے ہوتے ہیں اس کی اوپر there are three type of operations add کرنا یا insert کرنا یا insert کرنا جو operations on linked list جو سا ہے تین basic operations ہیں یہ add یا insert an item in the linked list ٹھیک ہے یہ پہلا concept ہے پھر ہوتا ہے delete کرنا ٹھیک ہے delete an item from the list from the list تیسرے نمبر پہ آتا ہے access یا identify the location of the item access the access the location of an item in the linked list access the location of an item from linked list access the location یا access بھی کہہ سکتے ہیں identify بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ یاد رکھیں جتنے بھی یہ تینوں کام ہیں نا access کرنا کا مطلب پتہ ہے find کرنا بھی ہے access means find کرنا یا identify کرنا ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے and جتنے بھی یہ میں نے تینوں task بتائے ہیں نا these three tasks they are done using functions or procedures جو کام کرنا ہو اس کو call کر لیتے ہیں ہم اگر program اس کا بنائیں گے ٹھیک ہے all these three tasks are done using deletion کرنی ہے تو deletion کیا ہوگا یہ procedure ہوگا ٹھیک ہے یہ بھی کیا ہوگا فل procedure ہوگا access کرنا ہے تو یہ function ہوگا access کرنا ہے تو یہ کیا ہوگا function ہوگا کیوں function ہوگا کہ find کرنا اس نے return کرنا ہے آپ کو note جس note کی آپ تلاش کر رہے تھے اگر وہ note نہیں ملی تو null pointer return کر دے گا otherwise کیا return کر رہے گا اس کی location return کر دے گا یا اس کو output کر دے گا کہ data مل گیا تمہارا جس کو ڈھونڈ رہے تھے all these three functions all these three operations these are are either you know functions or procedures these three operations are implemented these three operations are are implemented in programming using either functions using either functions or procedures using either functions or procedures that acts upon the link list ٹھیک ہو گیا یہ تو تینوں باتیں سمجھ جائیں پہلی heading لکھتے ہیں ایڈیشن کو تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں کیا خیال ہے ٹھیک ہے پہلے والا adding یا inserting a node in the linked list اب insertion میں بھی تین category آتی ہے insertion at the beginning insertion in between and insertion at end کیا خیال ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا کیا کر لیتے ہیں beginning سے شروع کریں ٹھیک اب پہلا لکھ لیں insertion at the beginning insertion at the beginning بلکہ starting میں ہم کسی بھی ایک link list کی starting میں ہم کوئی node develop ہوا کرا دیتے ہیں insert کرا دیتے ہیں ابھی جو node ہم نے بنائی تھی وہ node ابھی والی کیسی ہے ابھی link list کیسی تھی یہ کیا تھا آپ کا start pointer تھا یہ کس کو point کر رہا تھا بتاؤ نا ابھی نکموں بتا دو کس کو point کر رہا تھا تیسری node کو اور یہ کس کو point کر رہی تھی ہم first کو اور first node میں کیا پڑا ہو ہے c پڑا ہے اور c کو point کر رہا ہے four کو اور یہ چل رہا ہے اس طرح سے آگے جاتا جا رہا ہے اب ایک نئی node آتی ہے مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ new node آتی ہے اس کا نام ہے a اس new node نے insert کہاں پہ ہونا ہے b سے پہلے ہونا ہے کہ نہیں اس new node نے کیا ہونا ہے b سے پہلے insert ہونا ہے clear ہو رہی میری بات let's say یہاں پر اتنی nodes ہیں اور یہ ہے جی پہلی node ہے اور اس کے بعد ہے for example ایک اور node بھی ہے وہ ہے two ٹھیک ہے اس میں پڑا ہوا تھا ای یہاں پہ آگیا آپ کا two آگیا مثال لے رہا ہوں جی ٹھیک ہے جی اب a آیا اب a کونسی نوڈ ہے جی چوتھی نوڈ ہے سوری a کونسی نوڈ ہے چوتھی نوڈ ہے a کونسی نوڈ ہے چوتھی نوڈ ہے اب چوتھی نوڈ سب سے چھوٹی ہے اور چوتھی نوڈ کی value کس کے پاس پڑی ہوئی تھی یہ پڑی ہوئی تھی free list کے پاس free list اپنی value کس کو دے گا سب سے پہلے اس کو دے دے گا یہاں سے سب سے پہلے کیا ہوگا as soon as the free list will give its value to four to start pointer link will be broken link کیا ہو جائے گا broken ہو جائے گا اور naturally پھر یہاں سے یہ کس کو point کرے گی اب چوتھی والی نوڈ کس کو point کرے گی اب یہ چوتھی والی نوڈ اب start pointer کے پاس value کیا پڑی ہوئی تھی پہلے 3 اب 3 کس کے پاس آ جائے گا اس کے پاس آ جائے گا یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اب جونسہ ہے جو coming node ہے جو آئی ہے latest node یہ کس کو point کر رہی ہے اب کس کو point کرے گی یہ 3 کو point کرے گی ٹھیک ہے بات کے نہیں سمجھ آئی کہ جان clear ہو رہا ہے کہ نہیں یہ اس کو ایسے point کرے گا صحیح ہو گیا تو اب یہ insertion کہاں پہ ہوئی ہے in between ہوئی ہے at the beginning ہوئی ہے beginning کے اندر صرف دو چیزیں change ہو رہی ہیں start pointer جو node آ رہی ہے اس کا pointer ٹھیک ہے پہلے start pointer جو اس node کو point کر رہا تھا اب اس node کو point نہیں کرے گا اب جو new node arrived ہے arrived ہے اس کو point کرے گا اب یہ ٹھیک ہے بات کے نہیں insertion at the beginning کے اندر main بس یہی concept تھے ٹھیک ہے i hope یہاں تک آپ کو میری بات سمجھ آگئے ٹھیک ہے اچھا تو بات سمجھ یہ جو link ہم نے break کر دیا second concept لکھیں کہ جی adding a new node in between insertion of a node in between two nodes let the new node that is going to come is d وہ d کہاں پہ آئے گا c اور e کے بیچ میں کہاں پہ آئے گا c اور e کے بیچ میں اب کیا ہوگا وہی پرانے والا case assume کر لیتا ہوں جس میں یہاں پہ کیا پڑا ہے three یہ آگیا start pointer یہ point کر رہا ہے b کو b point کر رہا ہے c کو c point c e کو اور e صاحب کس کو point کر رہے ہیں کسی کو بھی نہیں یہاں سے کیا چیز آ جاتی ہے اب کیا چیز آ جاتی ہے new node آتی ہے اب new node کی insertion کہاں پہ ہوگی c اور e کیونکہ c سے بڑا ہے لیکن e سے چھوٹا ہے یہ کدھر آ جائے گی اب new node یہاں پر آ کے کیا ہو جائے گی دیکھے گی اپنا آپ کون کون سے والے pointers یہ والا link naturally کیا ہے ہے this link needs to be broken link needs to be کیا ہونا چاہیے اس کو ٹوٹنا چاہیے ٹھیک ہے جی اس کے پاس value کون سی والی node تھی ہے ہماری چوتھی node ہے یہ چوتھی node ہے نا اب دیکھنا سارے pointers change ہوں گے یہ والی value کدھر چلی جائے گی look at the white board یہ for اس میں آ جائے گا اس کا pointer کیا تھا جیسے for اس کے پاس آیا link کیا ہو گیا یہ دونوں کا link ہو گیا چوتھی node کا یہ ساتھ بھی link develop نہیں ہوا تب تک اس کی value کس کو نہ مل جاتی اس کو نہ مل جاتی سمجھ ہی بات ہی نہیں اس کی value کیا two تھی جیسے اس کو مل گا تو اس نے بھی اپنا کیا کر لینا ہے link اس کے ساتھ develop کر لینا ہے بات سمجھ رہی میری کہ نہیں تو یہ insertion in between خیر ابھی تو آپ کو یوں ٹیڑی کر کے نظر آرہی نا ٹیڑی نہیں ہے یہ in fact ہے linear ہے ٹھیک ہے وہ diagram اس طرح سے دیکھ رہا ہوگا ٹھیک ہے جی کاشان سمجھ جہا رہی یہاں تک کوئی مسئلہ ہے تو بتائیے یہاں تک مسئلہ ہے بتائیے تو یہ آگے insertion in between اب آتے inserting at the end پہ کس طرح سے کریں گے تیسرا concept لکھیں insertion at the end اس کا جو سی والا concept ہے insertion of node at the end of linked list insertion of a node at the end of linked list اب end پہ کس طرح سے ہوگا nodes یوں چل رہی ہیں let's say یہاں پر بالکل final node پڑی ہوئی ہے e ہے اور e کس کو point کر رہا تھا e تھی ہماری دوسری node تھی اور e کس کو point کر رہا ہے null کو e کس کو point کر رہا ہے null کو سمجھے میری بات کے نہیں ٹھیک ہے اور e سے پیشلی node کون سی والی سے پیشلی node کون سے والی تھی ہاں جی سی کی تھی سی اپنی کون سی node ہے پہلی والی ٹھیک ہے بات سمجھ رہی کہ نہیں اب اگلا data کون سوال آئے ہے کچھ بولیں آپ نے بولا d بے وقوف d کہا سے آگیا d تو in between ہوگا z بولیں کوئی f بولیں h j k l end ہے n e کے بعد ہم ڈالیں گے تو کیا کریں گے tجھ بھی آسکتا ہے کوئی بھی alphabet x جب آئے گے نا یہاں پہ اب ہوگا کیا یہ ہے آپ کے پاس مثال کے طور پہ اس سے پیچھے کوئی ڈیسز چل رہے تھے یہ آگیا آپ کے پاس کوئی چوتھا ڈیسز آگیا کون سوال سوری چوتھی نوڈ آگیا فور یہاں پہ ہوگا اب ریپلیسمنٹ کس چیز کی ہونی ہے یہ پریویس نوڈ ہے یہ نل ریپلیس کرے گا کس کے ساتھ فور کے ساتھ اس کا لنک ڈیویلپ ہو جائے گا یہ لنک توڑتا کبھی نہیں یہ لنک ڈیویلپ کرتا ہے ٹوٹے کس کے تھے پیچھے والوں کے ٹوٹتے تھے لنک اور نئے لنک ڈیویلپ ہو جائے انڈیکس اور ڈی کا پوائنٹر کپی کرتا تھا سی کا پریویس والا انڈیکس سمجھ آرہی میری بات ہی نہیں تو اس کی ویلیو کسی اور ویریابل میں سٹور کروا دیتے تھے ہم لوگ پروگرامنگ میں اور اس کو جو اس کا پوائنٹر کسی اور ویریابل میں سٹور کر آیا ہوتا تھا وہ اس کو آسائن کر دیتے تھے اس سے ہوتا تھے کہ نیولی کرییٹی لنک ڈیویلپ ہو جاتے تھے تو یہ اس طرح سے آپ کے تین ایڈیشن کے الگوریزم یا پروسیس چلتے ہیں اگلا بلا جو ان سے کام ہے وہ ہے ڈیلیشن کا ہم کس طرح کریں ڈیلیشن بھی میں تین ہو ہی لکھ راؤ گا کیا چینجن آئیں گی پوائنٹرز کی اوپر ٹھیک ہے میڈل سے کسی کو کرنا ہے تو اس میں کیا چینجن آئی گی اور آپ کا جو نام تھا کیا نام ہے آخری انڈیکس میں سے ڈیلیٹ کرنا تو اس میں کیا چینجن بیچ میں جو پرانے والے نوڈ تھا اور جو نیکس نوڈ ہے ان دونوں کے کیا کرنا ہے پھر پوائنٹرز آپس میں کنیکٹ کر دینا ہے جو نیکس نوڈ کا جو نوڈ نوڈ دینا ہے پرانی نوڈ 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 یہاں نوڈ یہاں سے ٹوٹے گی نوڈ ٹوٹے ٹھیک ہے بات کے نہیں کیونکہ یہ آخری والے انڈیکس کے اندر میٹ کر رہے تھے اس لئے میں نے سٹارٹ پوائنٹر کو نہیں بنایا سٹارٹ پوائنٹر ہر اس کیسے بنتا رہا ہے جہاں پہ بگننگ یا ان بیٹوین والی بات تھی ٹھیک ہے سٹارٹ پوائنٹر کی کہانی بہت پرانی ہو بہت سیکنڈ کونسپ ہے دیلیشن دیلیشن آف نوڈ فرم در لینک لیسٹ فرم در لینک لیسٹ ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں ایک 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 لیتا ہوں آپ کے پاس یہ ہے ہمارے پوائنٹر اور یہ ہمارا کیا ہے ڈیٹا ٹھیک ہے ڈیٹا اور یہ ہوں گے پوائنٹر پہلی نوڈ دوسری نوڈ تیسری نوڈ اور چوتھی نوڈ 1 2 3 4 اور 5 ٹھیک ہے ڈیٹا کس طرح کا تھا ہمارا یہاں پہ تھا آپ کا بی تھا یہ پوائنٹ کر رہا تھا 1 کو یہ پوائنٹ کر رہا تھا 2 کو یہ پہ تھا ای سمجھ جاری کیا نہیں اور یہ پہ کیا ہے نل اور چوتھی نوڈ کس کو پوائنٹ کر رہی ہے 5 کو اور کس کو کر رہی ہے نل کو اس وقت یہ کیا ہے developed link list developed link list اور یہ ہے developed link list یہ کیا ہے free link list اور یہ بھی کیا ہے free link list سمجھ رہی میری بات کہ نہیں آرہی نہیں آرہی سب سے پہلا concept ہم کرتے ہیں deleting the node from the beginning اب یہ بات یاد دیکھے گا جب beginning سے جب ایک node delete ہوگی تو وہ کس کا حصہ بن جائے گی free list کا حصہ بنے گی free list اس وقت free list کے پاس کتنی nodes available ہیں بلکل صحیح دو nodes available ایک ہے node number 4 اور اگلی node number 5 یہ ہے آپ کا free list list pointer deleting the first node from the linked list 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 اب جو linked list تھی وہ بھی بنا دیتے ہیں یہ تھا آپ کا start pointer یہ تھی آپ کی پہلی node یہ تھی آپ کی دوسری node اور یہ تھی آپ کی تیسری node یہ point کر رہا ہے 3 کو یہاں پہ پڑا ہوا ہے B یہ point کر رہا ہے 1 کو یہاں پہ پڑا ہوا ہے C اور یہ point کر رہا ہے 2 کو یہاں پہ پڑا ہوا ہے E اور یہ point کر رہا ہے کس کو null کو ٹھیک ہے بھاری کس کی I delete ہونے کی تیسری node کی node کونسی ہے ویسے تو بولنے میں first node ہے لیکن index کیا ہے اس کا index کیا ہے اس کا 3 this value will be copied to where یہ کہاں پہ copy ہو جائے گی جب یہ delete ہوگا تو یہ کہاں پہ copy ہوگی ہاں اکل تو ہے ہی نہیں کہاں پہ copy ہوگی یہ ہاں یہ والی value یہ کس کا pointer تھا delete کس کو کرنا ہے B کو delete کرنا ہے تیسری node کو delete کرنا ہے یہ کہاں پہ جائے گا یہ کہاں پہ جا کے store ہو جائے گا یار نکمہ انسان یہ free list میں جائے گی نہ تیسری node free list میں جائے گی one کہاں سے جائے گی free list میں کیا ہو گیا one start pointer میں چلا جائے گا اکل کیا گھر چھوڑ کے آگئے ہیں یہاں دماغ سے سوچے نا اپنے ٹکنوں سے کیوں سوچ رہے ہیں یہ value کذر چلی جائے گی یہ value اس میں آیا جائے گی جب یہ value اس میں آئے گی تو یہاں پہ value کیا آجے گی 3 کے بجائے one آجے گی تو اس کا link یہاں سے کیا ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا اب جب link ٹوٹے گا تو اب یہ کس کو point کر رہی ہے یہ بھی کس کو point کر رہی ہے one B تو B کو کوئی point نہیں کر رہا B بھی one کو point کر رہی ہے اور start pointer بھی کس کو کر رہا ہے one کو سمجھے ہی بات کی کہ نہیں یہاں سے اس کو توڑنا تھا نا یہاں سے توڑنا تھا نا اس کو توڑ کے کس کا حصہ بنانا ہے آپ نے free list کا حصہ بنانا ہے کس کا حصہ بنانا ہے free list کا حصہ بنانا ہے اب وہ وہاں سے remove ہوگی اور یہاں پہ آجائے گی یہاں پہ آجائے گی جب یہاں پہ آئے گی اس کی اپنی value کیا ہے یہاں پہ کیا value ہے اجھر three اس کے پاس کیا آجائے گا four پڑھا اس کے پاس کیا آجائے گا three اس کا link کیا ہو جائے گا یہاں سے break ہو جائے گا اب یہ کس کو point کرے گا تیسری نوڈ کو سمجھے اور اس کے پاس کیا پڑھا ہوا تھا پہلے پہلے کیا پڑھا ہوا تھا ہاں four پڑھا ہوا تھا اب four کس کو دے دے گا یہ اس کو دے دے گا اور یہ اب کس کو point کرے گا اس والی نوڈ کو point کرے گا اور یہ وہاں گئے اسی طرح سے continue چلتی رہی گا clear ہوئی میری بات کے نہیں یہاں سے اس کا naturally link کیا ہو گیا break ہو گیا اب یہ یہاں پر پڑھی بھی ہی نہیں ہے اب یہ کہاں پر ہے یہ یہاں پہ نہیں پڑھی بھی اب یہ کہاں پہ ہو گئی اب یہ دے چلی although اس کے اندر ابھی بھی کیا پڑھا ہوا ہے not considered سمجھا رہی ہے اس بی کو consider نہیں کیا جائے گا پتہ کیوں نہیں کیا جائے گا کیونکہ اگلی دفعہ جب ڈیٹا آئے گا یہ نوڈ ٹوٹ کے ادھر جا کے connectivity کیلئے جائے گی جب connectivity کیلئے جائے گی اس کی اوپر override ہو جائے گا کیا ہو جائے گا override ہو جائے گا اسی طرح جیسے آپ stack بتا رہے تھے تو stack میں content ادھر ہی پڑھا ہوا تھا صرف top of the stack کی ادھر ہوتا تھا اوپر نیچے ہوتا تھا نیچے جب top of the stack جاتا تھا اور اگلی ڈیٹا آئے گا اگلی ڈیٹا جب آئے گا تو اس stack کے top of the stack plus one والے index میں جو content بڑھا ہوئے دیکھیں گے اس پر override ہو جائے گا جا کے یوں سمجھ لیں اس کو سمجھ ہی نہیں رہ کے وہاں پر لیٹا پڑھا ہوئے similarly یہاں پر بھی وہی والا concept ہوگا بے شک اس کو خالی دکھا دیں یا بھی لکھتے اس کو فرق نہیں پڑے گا لیکن اب کیا ہوگا develop linkless یہاں سے ٹوٹی پہلے start pointer کس کو point کر رہا تھا 3 کو کر رہا تھا پہلے start pointer کس کو کر رہا تھا 3 کو اور free list pointer کس کو point کر رہا تھا 4 کو point کر رہا تھا پہلے پہلے before deletion سمجھا رہی بات کی کہ نہیں before deletion ایسا سے نہیں ہے اب کیا ہوگا delete کر دیا نا آپ نے کس کو delete کیا آپ نے b کو آپ نے delete کر دیا اب link list کیسے change ہوگی بتائیں اب start pointer کون سے والا ہوگا جی یا میرے خدایا مجھے تو پتہ نہیں کیا ہو میں ticker نہ مار دوں کسی جگہ کو جا کے start pointer کس کو point کر رہا ہے one کو یہاں سے اس کا link ٹوٹا نا یہ اب یہ کس کو point کر رہا ہے start pointer اب کر رہا ہے my one کو اس کو کر رہا ہے اب one کو ٹھیک ہے یہ کس کو کر رہا ہے two کو اب free list pointer یہاں سے ڈوٹے گا free list pointer کس کو point کر رہا ہے three کو point کر رہا ہے کس کو کر رہا ہے جان پوچھ کے مستی کر رہا ہے جانا تو کٹ پڑے گی اب ٹھیک ہے یہ 3 کو پوائنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے بنائیں گے تو ایسے دیکھے گی یہ چیز ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے یہ developed link list نہیں ہے اب یہ کیا ہو گیا ہے یہ free link list ہو گئی ہے تو free کے اندر 3 آ گئی ہیں اور developed کے اندر 2 notes آ گئی ہیں سمجھیں میری بات کی نہیں ہے یہ اس طرح سے کہانی چلے گی ٹھیک ہے اس کو diagram کو بنائیں اس کو بھی change کرتے ہیں diagram بنا لیے اچھا سنیں اب جب آپ نے deleting the first note from the link list کر لیا یہ تو scenario اس طرح سے develop ہو گیا تھا ٹھیک ہے اب آتے ہیں ذرا اسی کا concept number b لیکن اپنے پاس only the start pointer will be changed only the start pointer will be changed in the link list اس پہلی بلی بات کے لکھیں only the start pointer will be changed in the linked list only the start pointer will be changed in the linked list and now we'll point to the next node and now we'll point to the next node and we'll point to the next node and we'll point to the next node we'll stop the node which is deleted the node which is deleted the node which is deleted will become part of the concilist mutahar concilist free list the node which is deleted will now become part of the free list will now become part of the free list and will be added and will be added as the first node in the will be added as the first node in the free list so free list pointer اپنی value کیا کرے گا update کر لے گا ٹھیک ہے so ساتھ لکھیں we copy the pointer field of the node which is deleted we copy the pointer field of the node we copy the pointer node we copy the pointer field of the node which is deleted we copy the pointer field of the node which is deleted into the start pointer sorry we copy the pointer field of the node which is deleted which is deleted into the start pointer یہ تیسری node تھی جس node کو آپ نے delete کرنا ہے اس کی pointer field کس میں copy ہو جائے گی start pointer میں چلی جائے گی ٹھیک ہے یہ بات کے نہیں second concept لکھیں delete the last node from the linked list delete the last node from from the linked list delete the last node from the linked list now the last node delete to last node and e chal raha to me here پر صرف کیا لکھ لیتا ہوں مہد کیا لکھ لیتا ہوں میں سی اور ای صرف کیونکہ آخری نوڈ ڈیلیٹ کرنے ای کو ڈیلیٹ کرنے تو ہم صرف یہاں پہ ریفرنس میں پیچھے والوں کو ہم نہیں لکھ لے ہم صرف کیس کو لکھ لیتا ہے سی کو اور ای کو لکھ لیتا ہے اب سی کا اپنا وان تھا یہ ٹو تھا یہ ٹو تھا اور یہ نل تھا دل نوڈ ٹو بی ڈیلیٹیڈ اس ویچ ون کون سی والی ہے اب دل نوڈ ٹو بی ڈیلیٹیڈ اس سیکنڈ نوڈ تھی دوبارہ پرانے کیس پہ آجے دوبارہ پرانے کیس پہ آتے ہیں سٹارٹ پوائنٹر ابھی بھی آپ کا کیا ہے یہ ہے اور فری لیسٹ پوائنٹر ابھی بھی کیا ہے آپ کا یہ والا ہے سمجھا رہی میری بات کے نہیں اور ابھی ایسا کچھ سیناریو فی الحال نہیں ہے یہاں پہ وائلیو فور ہی پڑی ہوئی ہے دائیگرام آپ کو دوبارہ بنانی پڑے گی ٹھیک ہے ایسے چل رہی ہے کہانی اور یہاں پہ میں فری کے بجائے کیا لکھ لوں گا ڈیولپڈ لنگ لسٹ آئی ہے اوپر والی تینڈ ڈیولپڈ لنگ لسٹ ہے ٹھیک ہے اور اب ڈیلیٹ ہم کس کو کرنے لگے ہیں ای کو ڈیلیٹ کرنے لگے جو کہ بالکل فائنل انڈیکس پہ پڑی بھی تھی ای بھی ہو سکتا ہے پی بھی ہو سکتا ہے زیڈ بھی ہو سکتا تھا ہے سب سے آخری والی موڑ ہے اب اب اس کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں بلیشن کا طریقہ کیا ہوگا یہ سب سے آسان تھا نا لنک بنانا کیونکہ اس نے آگے کسی کو چیک ہی نہیں کرنا تھا صرف نل تھا اب اس کو ڈیلیٹ کرنا اس نے صرف کیا کرنا ہے یہ صرف آگے لنک کر رہا تھا اس کا لنک تو آگے ہے ہی نہیں تو ڈبل لنک نہیں ہے آپ کا کرییشن ہونی صرف ایک لنک توڑنا ہے لنک کیا کرنا ہے توڑنا ہے تو یہ والی ویلیوز نیچرلی کس کو مل جانی چاہیے سی کے پوائنٹر کو پریویس نوڈ کے پوائنٹر کو مل جانی چاہیے کیا چیز نل یہ نیچرلی یہاں سے کیا ہو جائے گا بریک یہ نیچرلی کیا ہو جائے گا یہاں سے بریک ہو جائے گا بات سمجھے جب یہ بریک ہو گا تو بریک ہونے کے بعد اس کو پارٹ کس کا بنانا تھا فری لسٹ کا بنانا تھا کس کا پارٹ بنانا تھا فری لسٹ کا اب یہ جب یہاں سے اٹھ کے آئے گی نا اس طرف تو یہاں پہ آگے آپ کے پاس کون سی نوڈ ہے یہ سیکنڈ نوڈ ہے یہ اس کے پاس کیا پڑا ہوا تھا نل پڑا ہوا تھا چینجنگ اب کیسے ہوگی فور کی ویلیو کس کو ملنی چاہیے اس کو یعنی فریلسٹ یہاں پہ تو آئے گا تو یہ اب کس کے ساتھ whopping تو اب کیا ہوگا اب فری لیسٹ تو پٹ کر رہا ہے اس کو نیز پوائنٹ کر رہا ہے اس کو پٹ کر رہا ہے ہے اس کو فریلسٹ پہنٹر پٹ کر رہا ہے کو ایک اس کو پٹ کر رہا ہے 4 کو اب یہ developed کے بجائے یہ کیا ہو جائے گا free link list ہو جائے گی سمجھے ہی میری بات girls and boys تو پہلی نوڈ یہ والی بھی تھی جو developed link list کے اندر تھی یہ 1 کو point کر رہی ہے اور c اب کیا ہو جائے گا c کیا ہو جائے گا null ہو جائے گا یہ تبدیلی آئیں گے اس کے اندر یہ کیا آئے گی متاہر تبدیلی آ جائیں گے تو اسی طرح سے جب آپ کی free list آئے گی تو پہلی نوڈ یہ والی یہ چوتھی کو point کر رہی ہے تو آپ کے پاس اس وقت free میں کون کون ہے یہ تین free میں ہے دو آپ کی developed کے اندر ای پڑاوہ ہے لیکن وہ useless والی سیناریو ہے اگر دوبارہ اس کو میں delete کرنے کے بعد دوبارہ کوئی نوڈ ایڈ کرتا ہوں تو یہ نوڈ یہاں سے ٹوٹ کی آئے گی اور developed link list کے حصہ بنے گی ای میں data کیا ہو جائے گا تو یہ considered کیا ہے useless مطلب یہ data نہیں پڑاوہ یہ considered اس کو اس طرح سے کیا جا رہا delete a node from in between the link list ٹھیک ہے delete a node from within the link list ٹھیک ہے یہ بھی کر لیں concept delete a node from in between the link list کیوں break مارے ہیں we'll break مارے ہیں موسیقی